اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سے دو خریش ہوں گے دوستوں رسول اللہ علیہ وسلم نے جب انو قریضہ کی غداری کے سبب ان کا محاصرہ کیا تو آپ نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابا رفاہ بن عبدالمنزر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تاکہ یہودیوں سے نذاکرہ کریں شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تصمیم کرنے کی حامیہ بھر کر قلعے سے نیچے اتر رہیں دوستوں حضرت ابو لبابا رفاہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں کون ابن ہشام نے ابو لبابا رفاہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بشیر لکھا ہے بیت اقبہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نقیب مقرر کیا تھا غزوے بدر اور غزوے سوئی کے موقع پر ان کو مدینہ میں اپنا نائب امور کیا وہ غزوے اوہد میں اور باقی تمام غزوات میں شریک رہے فتح مکہ کے وقت بنو عمر بن عوف کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ نے غزوے طبوع کے موقع پر ساتھ آٹھ یا نو افراد کے ساتھ پیچھے رہ گئے بعد میں انہیں نادامت ہوئی تو انہوں نے اپنے آب کو ستونوں سے بان دیا حتیٰ کہ صورت توبہ کی آیت 102 کے مطابق ان کی توبہ قبول ہوئی ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں فوت ہو گئے دوستوں میں بات کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابا رفار بن عبدالمنزر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں سے مذاکرہ کریں شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلت سلیم کرنے کی حامی بھر کر قلعے سے نیچے بتا رہے ہیں جب حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے پاس گئے تو ان کے بچے بڑے اور عورتیں رو رہی تھی یہودیوں نے حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صد کون سے معاملہ کرنے والے ہیں حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ قلعے سے دکلے ہی تھے کہ انہیں اوش آیا کہ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاہ ہو گیا ہے اور یوں ان سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خینت سرزد ہو گئی ہے چنانچہ وہ فوراً مسجد نموی میں گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا واللہ ہی میں خود کو نہیں کھو سکتا اور نہ کھانے پینے کا مزہ چک سکتا ہوں تاں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے پھر اس کے بعد حضرت ابو علی بابا رضی اللہ تعالیٰ نے سات دنوں تک کچھ کھائے پیئے بغیر ستون سے بندے رہے اس دوران آپ کی صاحبزادی آ کر مسجد کے ستون سے آپ کو نماز اور بشری حاجات کے لئے کھول دیا کرتی تھی جب آپ بھوک پیاس کی تاب نہ لاسکے تو ایک دن گھش کھا کر گر پڑے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی لوگوں نے جب قبول یہ توبہ کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا اللہ کی قسم میں خود کو زنجیروں سے اس وقت تک ازاد نہ کرتا جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجیہ نہ کھولیں تینچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زنجیر کھولی انسانوں کے لئے خوش نمہ بنا دی گئی ہیں ان کی خواہشات مثل عورتیں بیٹے سونے چاندی کے بڑے بڑے دھیڑ نشان لگے ہوئے گھوڑے مویشی لہلہاتی فصلیں پر یہ اس دنیا کی زنگی کا سمانہ ہے امدہ ٹھکانہ پھر بھی اللہ ہی کے پاس ہے ان سے کہو کہ میں تمہیں ان چیزوں سے ایک کہیں بہتر چیز کے بارے میں نہ بتا ہوں تو پھر سنو جو لوگ یہاں پرہیزگاری اختیار کر رکھیں ان کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہے بہشت ہے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر پاکیزہ شریک ہائی حیات اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوش ندی اور ایسے بندگی میں لگے لوگ تو ہر دم اللہ کی نگاہ میں ہی رہتے ہیں جو التجائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں دوزخ کی عذاب سے یہ صبر کرنے والے یہ سچ بولنے والے یہ چپ چاپ حکم مان لینے والے یہ خدا کی رحمہ لٹانے والے اور بے وقت سہر اس تغفار کے لئے ہاتھ پھیڑانے والے امام ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں خوب جانو یہ دنیا کی زنگی بس ایک کھیل ہے اور محض ایک دل لگی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑ جانے کا کوشش کرنا اس بارش کی مثل ہے جس کا سبزہ کاشتکاروں کو خوش کر دے پھر وہ جبن پر ہے پھر تو دیکھتا ہے وہ زرد ہو گیا آخر میں وہ چورا چورا ہو جاتا ہے ابھی آخرت پڑی ہے جہاں سخت عذاب ہے یا خدا کی بخشش اور خوشی دنیا کی زنگی یہ زنگی تو کچھ نہیں مگر ایک دھوکے کا سمان ہے ارے لبکو اپنے رب کی بخشش کی طرف اس بحشت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے پھیلاؤ ایسا ہے جو تیار کی گئی ہے ان خوش بختوں کے لیے کہ ایمان اللہ پر